نہیں کرتے نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے گھر میں دعا فرما رہے تھے تو عائشہ رضی اللہ تعالی نے آپ کو پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا مانگ رہے ہیں آنڈا سے آپ نے فرمایا میں ان لفظوں سے اللہ سے دعا مانگ رہا ہوں کہ جس کو کہہ کر اگر پکارا جائے تو اللہ دعا کو رد نہیں کرتے تو میں نے حرف کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ بتا دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لڑ کرتے سے پیار کرتے سے مذاب سے آپ نے کہا ہے عائشہ میں نے وہ تمہیں الفاظ نہیں بتانے اگر میں نے بتا دیا کہیں کوئی دنیا نہ مانگ لے اب یہ بات کہہ کر اللہ کے نبی گھڑتے چلے گئے تھوڑی دیر کے بعد جب آئے تو دیکھا تو عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم رو رہی ہے جانماز کی اوپر وہ دعا مانگ رہی ہے اللہ سے آپ نے آ کر پوچھا عائشہ کیوں حلقان کیا ہوا اپنے آپ کو کیا مانگ رہی ہے کیوں بس یا رسول اللہ میں تو اللہ سے زید لگائی ہے کہ مجھے وہ لفظ بتا جو تُو نے اپنے نبی کو بتائے کن الفاظوں سے اللہ کو کہہ رہی ہے میں تو یہ کہہ رہی ہوں یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مصابب الاسباب آپ سے رسول مسکرائے آپ نے فرمایا یہی لفظ تھے جو میں پڑھ کے اللہ سے دعا مانگ رہا تھا میرے بھائی کیا یہ مشکل ہے اصل معاملہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے رفظ سے اپنا تعلق بڑا کمزور رکھا ہو رہا ہے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی میرا ایمان ہونا چاہیے کہ میرا سبب پیدا نہیں ہو رہا بیٹی کے رشتے نہیں ہو رہے کاروبار کا مضحہ حض نہیں ہو رہا میں میرا یقین سے تو کہوں یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مصابب الاسباب مصابب الاسباب دیکھو کیسے بناتا ہے ہم تو جاتے ہیں استخاروں کے اوپر جی ٹی وی میں ایک پروگرام آرہ جی وہ استخارہ نکالتا ہے نام پوچھتا پھر اس کے بعد وہ استخارہ جاتا اللہ حضرت پر ہم بھی سب ریڈی میٹ کام چاہتے ہیں میرے نبی نے استخارہ کرنے کا حکم دیا کروانے کا حکم نہیں دیا یہ یاد رکھنا اور استخارے کا حصول ہے حضرت جابر بن عدل میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارے کی دعا اس طرح سکھاتے جیسے قرآن کی کوئی سورہ ہے آپ صلی اللہ نے فرمایا تمہیں اگر اللہ سے کسی کوئی حاضرت ہے تو پھر دو نقل پڑھ کے یہ دعا پڑھو یہ کہیں بھی کہا کہ تم مولگیوں سے استخارے نکلواؤ اور پھر استخارے کا خواب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں استخارے کا کسی اشارے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تم استخارہ کرو کرتے جاؤ تمہارا کام ہونا ہوگا ہو جائے گا نہیں ہونا تب بھی برکت ہے ہو گیا تب بھی برکت ہے یہ ہے طریقہ میری خواب آئے گا بابا جنڈیل آئے گا سبت جنڈی والا کام ہو جائے گا لال جنڈی والا کام نہیں کرنا یہ جھوٹ ہے کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارے کا خواب کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے یہ میرا بھائی اپنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی دعاوں پر بلیگ کرو یقین سے مانگو کہ میں مانگ جس میں رہا ہوں پھر دیکھو کام ہوتے ہیں یہ نہیں ہوتے اگرہ سوال کیا کالہ علم کر کے کوئی کسی کو مار سکتا ہے کیا ایسا ممکن ہے آیا کالہ علم سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے کہ اس پر اثر نہ ہو اثر ضائل ہو جائے اور یہ بھی پتہ ہو کہ کالہ علم کرنے والا اس کا رشتے دار ہو نوٹ اگر آپ سے اس کا حل پوچھنا ہو اور اس کا توڑ کرنا ہو تو کب اور کیسے آپ سے ملا جائے گزارش ہے جی کہ جادو جادو کو کالہ علم کہتے ہیں یہ علم کا مہنی تو روشنی ہے جادو اور روشنی یہ کبھی ہو نہیں سکتا جادو کو یہ بولا کریں کالہ جادو کالہ جادو جادو سے قتل ہو جاتے ہیں جادو سے بہت کچھ ہوتا ہے جادو جین بھی کرتے ہیں جادو انخان بھی کرتے ہیں نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ جو قابض پڑھتے ہیں پتا ہوں وہ کون تھا تھا آپ پڑھتے ہیں اعوذ باللہ سمین علیم انہی شیطان رجیم انہی حمزہی ونفقہی ونفقہ سے اے اللہ تو سمین علیم ہے میں تیری پناہ میں آیا اس رجیم سے اس کے جادو سے اس کی پھونکوں سے اور اس کے بسوسوں سے اس کا مطلب یہ جادو کرتا ہے اب اس سے بچہ کہتے جائے بڑا آسان طریقہ ہر خاص و عام کے لیے جادو سے بچنے کا طریقہ اب جادو مختلف ریچے سے ہوتے ہیں کسی کے گھر کے آگے پیل پھینک دینا سری کا پھینک دینا پھپڑے کا پھینک دینا گوشت کا پھینک دینا دالوں کا پھینک دینا اس طرح پانی کو دم کر کے پھینک دینا یہ جادو کی قسم ہے ہاتھ لگانے پر جادو ہو جاتا ہے اب ان چیزوں سے ہم کیسے بچیں اوہ اس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمائی کرتے ہیں اب جو صبح فجر کے وقت افتا ہے فجر کی نماز پڑھتا ہے پھر دعائیں پڑھتا ہے بہت چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں بسم اللہ 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 یا ذر رمات شیعن تل ارد بلا حافظ سمائی وہو اسمی علیہ گرلتی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے صبح اس کو تین بار پڑھا شام تک کوئی چیز اس کو عیضہ نہیں پچھاتا ایک صحابی واقعہ لکھتے ہیں نام مجھے جاد نہیں کہ ایک دن میرا شیطان مجھ سے مخاطب ہو کر جب میں سجھ پر آیا تو اونس کی طرح تھا آج تم نے اتنا پڑ پڑ کے مجھے کمزور کر دیا کہ ایک چڑیا سے بھی کم مجھ میں جان آگئی ہے یاد رب کو ہر انسان کے ساتھ اللہ نے ایک جن کو پیدا کیا جو اس کا قرین ہے جو اس کے ساتھ رہتا ہے جب وہ مر جاتا تو اس کی قبر پر رہتا ہے جس کو حمداد بولتے ہیں ایک دعا ایسی بتاؤں جس سے وہ بھی علیدہ ہو جاتا ہے نبی صلی اللہ نے فرمایا جب آدمی گھر سے نکلنے کی دعا پڑتا ہے بسم اللہ توکلتو اللہ لحول ولا قوت اللہ میں نے بہت سارے بھائیوں کو دیکھا کہ گاڑی کی دعا سواری کی گاڑی جو سٹار کرنے سے پہلے یہ دعا پڑتے ہیں یاد رکھنا جہاں نبی صلی اللہ نے بتایا یہ وہاں پڑ لی ہیں اور کچھ لوگ اپنے گھر کے لیے پڑتے ہیں داخل ہونے کی دعا نکلنے کی دعا کسی گھر میں کسی مقام میں داخل ہونے کی دعا بھی ہے یہی دعا ہے کسی بھی مقام سے نکلنے کی یہی دعا ہے بسم اللہ توکلتو اللہ لحول ولا قوت اللہ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا کہ جب آدمی یہ دعا پڑتا ہے تو جو اس کے ساتھ شطان ہے وہ بھی اس سے علیدہ ہو جاتا ہے جو اس کے انتظار میں گھر سے باہر کھڑا ہے کہ آج یہ نکلے گا میں اس سے یہ یہ گناہ کرواؤں گا وہ اس سے پوچھتا ہے تو کیوں کھڑا ہے وہ کہتا ہے میں اس کے انتظار میں کھڑا ہوں صحیح حدیث اپڑ کے دیکھ لینا وہ کہتا ہے کہ میں اس کا شطان ہوں جو اس سے علیدہ ہو کر تیرے پاس آیا ہوں کچھ کل میں اس نے ایسے کہے ہیں کہ میں نے آسمان کے آواز کو سنا ہے کہ آسمان کے آواز آئی ہے کہ اے بندے تو میری ایمان میں آگیا ہم کہتے ہیں نانی جی کا تعریض ہے یہ ہمیں کچھ نہیں ہونے دیتا یہ صدی ہوں ہمارے پاس ہے یہ دعا ہے جاؤ یاد کر اپنی اولادوں کو کھواؤ پڑ کے نتو انشاءاللہ کبھی جادو ایکسیڈنٹ کبھی نادہانی آفات انشاءاللہ بچو گے یہ دعا جاد کر اپنے بچوں کو یاد کراؤ کونسی چیل ہے جو میرے پیالے نبی چھوڑ کرنے گئے لیکن کرے کہیں کون کرے مولی صاحب تسی کچھ کر دیو وہ بند وقت اٹھایا قرآن کی ایک آیت لگی پورا قرآن بیکار کر دیا یہ چیرے گھر میں برکت آ جائے گی وہ چودہ تیز سپارے ایک سو چودہ صورتے بیکار وہ جو کل ہو اللہ کارٹ وارڈ اس نے لکھ دی اس میں برکت آ گئی یہ دعا ہے ان سے یہ پڑ کے نکلو گھر سے انشاءاللہ اگر سری بھی آ گیا اوپر سے گزرو گے اب تو کوشش یہ کرنی جائے گی ایسی چیز اگر گھر میں راستے میں ملے کوشش کرو اس کے اوپر سے لٹا پا جائے کچھ لوگ بدبخت ایسے ہوتے ہیں جو خبید مالج بھی ایسے ہوتے ہیں جو کہ اس کا اتار دوسرے پر ڈالنے کے لیے ایسے معاملات بتاتے ہیں یہ سری آپ اس کو اپنے بچے پر باہر کے اس کو پلانچ راہے میں رکھ دیں اب وہ اس میں رکھا جو بھی پہلا اس سے گزرا وہ بیچارہ پھر کیا وہ بیماری اس کو چلی جاتی یہ بھی اتار ہوتا ہے یہ شر کا اتار ہے اللہ تعالیٰ ہمیں محفود رکھے ہاں جس میں یہ دعا پڑی ہوگی صبح کی نماز ہاں یہ شرپ ہے یہ نہیں کہ خالی بسم اللہ ہے تو وہ قضل اللہ پڑھتا رہے نماز نہ پڑھے صبح خجر کی نماز پڑھے اس کے بعد یہ دعائیں پڑھے تو انشاءاللہ وہ جادو سے ہر چیز سے محفود رہے گا انشاءاللہ اگلا سوال ہے قاری صاحب میں گزشتہ تین چار برس سے اس قصیت میں مطلعہ ہیں میرے دل دماغ کو کافی بیچینی رہتی ہے سونے کے لیے لیٹھتی ہوں تو خوف ساری ہو جاتا ہے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے ڈرونے خواب آتے ہیں نہ ٹھیک طرح سے نید آتی ہے آپ سے گزارش ہے مجھے اس کا کوئی حل بتائیں یہ دو چیزیں دو قسم ہوتی ہیں اس کی ایک تو اسیب ہوتا ہے ایک ہوتا ہے جادو ایک جادو کیا جاتا ہے یا انسان کا یا جن کا یا ایک ہوتا ہے کہ جن کا اثر ہوتا ہے اس غندے کو اس عورت کو اس مرد کو اس لڑکی کو اس لڑکے کو مسئلہ یہ ہے کہ ایک بات جو میں نے بڑی ضروری سوچا تھا کہ کہوں گا مجھے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے بڑا دیا گیا لیکن اب یاد آگئی ہے نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تین چیزوں میں جلدی کرو تین چیزوں میں جلدی کرو نماز کا وقت ہو تو اس کو جلدی ادا کر دے یعنی کہ اول وقت کو افضل قرار دیا مید کو جلدی دفنا دو مامو کا انتظار نہ کرو کراچیوں پہنچنے در پیر کرانگے نہیں تیسرا اب بچہ بچی جب جوان ہو جائے اس کو نقاض ہو آج میرے پاس جتنے کیسز آتے ہیں اس میں افری فیصد کیس آ رہے ہیں کہ جی ہماری بیٹییں ہیں ماشاءاللہ جوان ہیں خوبصورت ہیں پڑی لکھی ہیں بی کام سی کام کیا ہوا ہے مگر اشتنیہ سے دیکھتے ہیں اب یہ علیہ کیا ہے تعلیم کے مقابلے میں ہم نے اللہ کے حکم کو نبی کے حکم کو بھلا دیا اب اس کو ایک اور اتنی عالی تعلیم دلوا دی حالانکہ عالی تعلیم کو اس کی ہے نا جس کو ہم کہتے ہیں سبحانہ ربی ایال عالی اس کی تعلیم میں ہونی چاہیے نا عالی ہم یونیورسٹی کالجیوں کی تعلیم کو عالی کہتے ہیں بھی اتنا بچی کو